بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بیٹا اس سے پہلے ہم نے چپٹر نمبر فور کے شورٹ کرشن کمپلیٹ کر لیے تھے تو اب ہم نیا چپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ سرکلر موشن سے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے ہم چپٹر نمبر فی میں لینئر موشن کے ریلیٹڈ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو یہ چپٹر جو ہے نا سرکلر موشن کو ڈیل کرتا ہے تو آج ہم جو ہے بیسیک ٹرمز جو سرکلر موشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آہ سرکلر موشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں دہ موشن آف ان ابجیکٹ انہا سرکلر پاتھ چیک ہے جب کوئی باڈی سرکلر پاتھ میں موگ کرتی ہے تو ہم اس کی موشن کو سرکلر موشن میں کہتے ہیں فور اگزمپل یہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے یا کوئی بچہ ایک ٹوائے کو پکڑ کے اس کو روٹیٹ کر رہا رہا ہے ایڈسی کے ساتھ باندھ کے تو یہ سرکلر موشن کی اگزمپل ہے اسی طرح ہم کچھ اور بھی اگزمپل کنسلر کر سکتے ہیں فور اگزمپل ہمارے پر جو ارث کی روٹیشن ہے راؤن ڈا سن ارث موشن کر سکتے ہیں آراؤن ڈا سن جو ہے راؤن ڈا سن وہ بھی سرکلر موشن کی اگزمپل ہے ارث کی موشن آراؤن ڈا سن اسی طرح کوئی اور اگزمپل لے لیں فور اگزمپل جیسے الیکٹرون ہے نوکلس کی راؤن ا اس کی جو روٹیشن ہے موشن ہے موشن آف ایلیکٹرون اراؤن ڈا نوکلس ٹھیک ہے وہ بھی سرکلر موشن کی اگزیمپل ہے اچھا اس میں اس فگر میں دیکھیں آپ کو یہاں پہ نا ویلوسٹی نظر آرہی دیکھیں یہاں پہ ویلوسٹی کی ڈریکشن یہ ہے یہاں پہ تھوڑی سی اس سے چینج ہو گیا اگین یہاں پہ چینج اس بات سے ہمیں پتہ چل رہا کہ سرکلر موشن کے اندر جو ہے نا یہ ویلوسٹی چینج ہو رہی ہے کنٹینیوزلی مطبعہ پوائنٹ کے اوپر جیسے یہاں پہ چار پوائنٹ شو کی گئے تو ہر پوائنٹ کو پر آپ دیکھیں ویلوسٹی اسی ڈریکشن چینج ہے تو یہاں پہ ہم ایک کچھ کنکلوزن اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو سرکلر موشن ہے اس کے اندر باڈی کی سپیڈ تو کونسٹنٹ ہو سکتی ہے بٹ اس کی ویلوسٹی کونسٹنٹ نہیں ہوتی کیوں دیکھیں جی ویلوسٹی جو ہے نا بیسیکل ہمیں پتا ہے ویلوسٹی کے اندر دو چیزیں ہیں اس میں میکنیچوڈ بھی ہے اور ڈیریکشن بھی ہے ویلوسٹی کونسٹنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میکنیچوڈ بھی کونسٹنٹ ہو اور ڈیریکشن بھی مطبع سیم ہو لیکن کیونکہ یہ یونیفرم سرکلر موشن کے اندر سپیڈ تو ایک جیسی رہتی ہے کونسٹنٹ رہتی لیکن بیٹ اس کی ڈیریکشن کنٹینیوز سے چینج ہو رہی ہوتی ہے تو اس واجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سرکلر موشن کے اندر ویلوسٹی کونسٹنٹ نہیں ہوتی تو بٹا کچھ بیسیک ٹرم جو ہیں وہ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلی ٹرم جو سرکلر موشن سے ریٹیر ہم نے پڑھنی ہے یہ اینگلر ڈیسپیسمنٹ اینگلر ڈیسپیسمنٹ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بوڈی سرکلر پاتھ میں موو کرتی ہے تو the angle made by an arc of circle at the centre of the circle اس کا آرگل ڈیسپیسمنٹ یہ کوئی ہم کہتے ہیں جو کہ سرکلر پاتھ میں موو کرتے ہیں یہاں پہ یہ ایک سرکل ہے یہاں پہ یہ ایک آرک کنسیدر کر لیتے ہیں یہاں سے جس کی ہم کہتے ہیں a b سے شو کر لیتے ہیں تو یہ جو آرک ہے centre of the circle کے اوپر جو angle بنا رہی ہے angle theta اس کو ہم بولتے ہیں angular ڈیسپیسمنٹ angular ڈیسپیسمنٹ کو theta سے شو کرتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا لینئر موشن کے اندر دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ displacement جو ہے vector quantity ہے تو کیا angular ڈیسپیسمنٹ بھی vector quantity ہے تو اس میں دیکھیں کنڈیشن ہے ہم کہتے ہیں کہ angular ڈیسپیسمنٹ vector quantity ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کیسے ہو سکتی اور کیسے نہیں دیکھیں اگر تو جو angle ہے وہ less than 10 degree ہے یعنی angle smaller ہے then ہم کہتے ہیں کہ یہ جو angular displacement ہے یہ ایک vector quantity ہے لیکن ہم اگر angle اس سے بڑا ہے 10 degree سے یا مطبع larger angle ہے تب یہ جو angular displacement ہے یہ law of vector addition کو follow نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر law of vector addition کو follow نہیں کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں تب یہ vector نہیں ہے پھر یہ scalar کے طور پر اس کو treat کرنا پڑتے ہیں تو یہ آپ نے یہ بات یاد رکھ نہیں کہ angular displacement یہ vector quantity ہے but for the smaller angle جب angle small ہے تب تک یہ vector quantity آپ treat کرتے ہیں vector quantity کی طور پر اگر بات کریں اس کے units کی تو SI unit جو ہے اس کا SI unit وہ radian ہوتے ہیں ہم اس کو other units میں بھی معیر کرتے ہیں other units میں ہمارے پاس آجتے ہیں اور revolution ہے اور degrees ان میں بھی ہم ان کو معیر کر سکتے ہیں angular displacement کو but SI unit is radian اس کے بعد angular displacement جیسے کہ vector quantity ہے تو پھر اس کی direction بھی ہوتی ہے ہم angular displacement direction کس طرح سے find کر سکتے ہیں angular displacement direction find کرنے کے لئے ہم جو method ہے right hand rule use right hand rule कहتا ہے grasp the axis of rotation in your right hand اور آپ نے fingers ہے ان کو rotation direction curl کر لینا ہے تو آپ erect thumb جو ہے وہ direction of angular displacement کو show کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ convention use کرتے ہیں angular displacement کے لئے اگر تو motion rotation ہے anti clockwise direction میں rotation تو angular displacement delta theta اس کو positive consider کرتے ہیں دوسری convention یعنی یعنی اگر clockwise rotation میں body move کر رہی ہے تو then جو delta theta ہے اس کو negative consider کرتے ہیں negative value assign کرتے ہیں تو بیٹا یہ ہم angular displacement کو دیکھ لیا اس میں کچھ اور related آگے دیکھتے ہیں جو important اس میں ہیں یہاں پر ایک short question آجتا ہے اقص exam میں کہہ کہ کہ prove that s is equal to r theta یہ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیس طرح سے approve کرنا ہے دیکھیں ہم کہتا کہ ایک arc consider کر لیں جس کی length جو s ہے radius circle r ہے تو جو arc ہے circle کے center پر angle theta subtend کرتی ہے تو فرزم بلی یہ situation اگر میں آپ کو draw کروں تو اس طرح کی situation ہے ایک circle consider کر لیں جس کا radius ہے ریڈیس r ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک arc consider کر لی ہے یہاں پہ ایسے arc consider کر لیں آپ تو یہ جو arc ہے اس کو s show کر دیتے ہیں یہ 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 پہ angle theta بنا رہی تو ہم یہاں پہ پروو کر سکتے کہ angle theta جو ہے وہ equal ہوگا arc length over radius of the circle arc length یہاں پہ equal ہے s کے اور radius equal ہے r کے یہاں سے مرپس آ جاتا ہے s is equal to r theta تو یہ ہم نے relation prove کر لی اور یہاں پہ یہ جو theta ہے theta کو radian میں measure کیا جائے theta is in radians s s over r r یعنی r length over radius تو یہاں پہ ہمیں پتہ جب body یا point جو point p سے move شروع کرے جب complete rotation کر لے گا circle کے اندر تو جو distance cover کرتا complete rotation میں point circle کے اندر تو 2 pi r کے ایک پھو لگتا ہے تو یہاں سے ہم put کر دیتے ہیں اس کی جگہ پہ 2 pi r تو یہ ہمار پاس آ جاتا ہے 2 pi تو اس کا مطبع ایک complete rotation کے اندر جو ہے distance کرتا ہے یہ ہمار پاس آگیا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایک complete revolution جو ہے circle کے اندر اس میں 360 degree cover ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سا ہم نے دیکھا کہ 1 revolution جو ہے 2 pi radian کے equal آئی ہے اور ایک complete circle کے اندر ہمیں پتا کہ 360 degrees ہوتے ہیں تو یہاں سے آگیا 360 degree ہم نے radian ہم نے یہ prove کرنا کہ 1 radian equal ہے 57 point degree تو یہاں سے radian کی value نکالنے کے لئے دیکھیں 2 pi multiply اور ادھر لاک اس کو divide کر دیں تو ہمارے پاس آجے گا 360 degree by 2 pi ٹھیک تو جب آپ اس کو اس طرح سے divide کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں سے answer آجاتا ہے 57 point 3 degree تو یہ بھی short question ہے اس کو آپ کر لینا اچھے اس طرح سے یہ next ہے angular lost ہے یہ کچھ simple سی terms ہیں جس ہم نے define کیا تھا کہ linear lost کی case میں ہم نے کہ rate of change of displacement is called velocity in the similar way ہم کہتے rate of change of angular displacement is called angular velocity angular displacement ko ہم theta سے show کرتے اور angular velocity جو ہے اس کو omega سے show کیا جاتے ہے یہ پہ angular velocity ہوتی ہے rate of change of angular displacement ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس کے جو ایسا unit ہے وہ ہوتے ہیں دیکھیں جیسے displacement کے ایسا unit radian تھے اور time کے ایسا unit second ہے تو اس کے angular velocity بن جاتے ہیں radian per second اور ٹھیک ہے next ہمارا پر جو اس میں quantity ہم نے لینی ہے وہ ہے جس دیکھیں جیسے ہم نے وہاں پہ angle velocity کی case میں ہم نے پڑھا تھا کہ angle velocity کیا ہے then اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ uniform linear velocity average velocity ہم 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 کہتے ہیں the angular velocity of the body at any instant of time when the time interval approaches to zero is called instantaneous angular velocity یعنی کسی ایک خاص لمحے کے اوپر جو angular velocity ہے circle motion کے دوران اس کو ہم کہتے ہیں instantaneous angular velocity یہاں سے instantaneous angular velocity کو ہم لکھیں گے basically یہ limiting value ہے ہے جس میں delta t zero کو approach کر رہے یہ ہم پاس آجاتا ہے delta theta by delta t یہاں سے ہم پاس ہم نے instantaneous angular velocity کو define کر لئے next term ہم پاس ہے direction of angular velocity again دیکھیں جیسے اگر ہم نے angular displacement کی direction کو آپ کو بتایا میں نے اس کو ہم نے right hand rule سے find کر and right hand rule کیا تھا x rotation کو اپنے ہاتھ نے پکڑے ہیں اور اپنی جو ہاتھوں کی right hand کی finger جہاں ان کو rotation کی طرف جہاں وہ curl کر لیتے ہیں جس direction میں وہ rotation ہو رہی ہے اس طرح کر لیتے ہاتھ ہاتھ ڈریکشن کو شو کر رہا ہاتھ اس طرح سے angular velocity direction کو find کرنے کے لئے right hand rule ہی use کرتے ہیں اور اس میں جو angular velocity direction آتی ہے تو normally along the axis of rotation ہوتی ہے اس کی direction یہ کچھ terms میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہم ہم نے ٹھیک ہے angular acceleration کے بارے میں پڑھنا ہے اور کچھ اور terms پڑھیں گے باقی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جو بھی آپ اس کو ویڈیو کے ایک دفعہ دیکھ لیں then ہماری کلاس ہے microsoft teams کے اوپر تو وہاں پر ہم اس کو مزید discuss کر لیں گے کچھ